ابھی آپ کو بتائیں کہ رائیوینڈ تبلیغ اجتماع کے پہلے مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا ہے شرکہ کا انخلاص شروع ہو گیا ہے رائیوینڈ سٹی آنے والے تمام راستے ٹرافک کے لیے بند ہیں سی ٹیو لیاقت ملک کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے وقار گھومن ہم احسان موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے وقار بتائیے گا کیسی صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ سندر ملتان روڈ پر رائیوینڈ مرکز سے اور تبلیغ اجتماع سے جو سب سے پہلا ایکزٹ ہے وہ یہی سندر رائیوینڈ روڈ ہے جہاں پر اس وقت بڑی تعداد میں گاڑیاں یہاں سے گزر چکی ہیں اور ابھی بھی ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے رائیوینڈ سندر روڈ سے جو گاڑیاں ان کو ملتان روڈ پر ان کو دیورٹ کیا جارہا ہے یہاں سے ان کو راستہ دیا جارہا ہے اس وقت بڑی تعداد میں سٹری ٹریفک پولیس کے وارڈنز اور اس کے علاوہ نیشنل ہائی ویس پولیس کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور ان گاڑیوں کو یہاں سے جو روانی ہے اس کو بہتر انداز میں چلانے کے لئے یہاں پر موجود ہیں اس وقت تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ان حلا کو گاڑیاں آنے ہیں شروع ہو چکی ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر جو گاڑیاں ان کو ان کا ان حلا کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے مربوط انزازام کیا گیا ہے رائی وینڈ سندر روڈ سے جو ملتان روڈ پر گاڑیاں جارہی ہیں یہاں سے ملتان روین کی طرف جانے والے جو مسافر ہیں جو شرکہ تھے اجتماع کے وہ جا رہے ہیں اس کے علاوہ ساہیوال اوکارا اور دیگر جو اس جی ٹی روڈ پر شہر ہیں جو قریبی شہر ہیں ان کی جو عوام ہیں ان کو اس طرف سے رستہ دیا جارہا ہے جبکہ دوسری جانب یہاں سے ٹھوکر کی جانب بھی گاڑیاں جارہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے ملتان لاہور ملتان موٹر وے اوپن ہوئی ہے اور آج زیادہ جو رش ہے وہ موٹر وے کی جانب دیکھا جارہا ہے بڑی تعداد میں جو گاڑیاں یہاں سے موٹر وے پر انٹر ہو رہی ہیں لیکن یہاں پہ جو سندر روڈ پر یک طرفہ اس وقت ٹریفک جارہی ہے سندر کی جانب رائیونڈ کی جانب جانے والی جو ٹریفک ہے اس کو روکا ہوئے اس کو نہیں جانے دیا جا رہا بکار دومر ہمائے ساتھ ہی رہے گا ٹریفک کی صورتحال کے حوالے سے آپ ہمیں تفصیلات سے آ کر رہے تھے بہت شکریہ تفصیلات سے آ کرنے کے لیے جبکہ ٹریفک کی روانی کے لیے وارڈن کی اضافی نفری تائنات کی گئی ہے رسپانس یونٹ بھی تائنات کیا گیا ہے جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کار ویگن سٹینڈ کے بعد بس ٹرک سٹینڈ کو خالی کروایا جائے گا ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ رائیونڈ مانگا روڈ کوٹ رادا کیشن روڈ شرکہ کی گاڑیوں کو یک طرفہ چلائے جا رہا ہے جبکہ سندر روڈ پر رائیونڈ روڈ تا سندر اڈا ملتان روڈ گاڑیوں کو ون وے چلائے جا رہا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود برد بھوبتیاں چاکپر ان سے مزید جانیں گے سعود بتائے گا ٹرافک کی کیسی صورتحال ہے بھوبتیاں چاکپر آج بلکل جو رائیونڈ کا تبلیگی اجتماع ہے اختتام پذیر کے بعد انخلا باقاعدہ دور پر شروع کر دیا گیا ہے پہلے مرل میں چھوٹی موٹر سائیکلیں اور چھوٹی گاڑیاں نکالیں گے جس میں رکشے شامل تھے اب جو ہے وہ گاڑیاں اور اس کے علاوہ جو ٹیوٹا وینز ہے وہ نکل رہی ہیں دونوں جانب ٹرافک کو ون وے چلایا جا رہا ہے اس وقت رائیونڈ جانے کے لیے عام ٹرافک کے لیے مکمل طور پر اس راستوں کو بند کر دیا گیا ہے اور صرف اور صرف جو تبلیگی اجتماع سے نکل رہے ہیں اس میدان سے پارکنگ سٹینڈ سے نکل رہے ہیں ان کے انخلاقی اجازت دی گئی ہے رائیونڈ کو جو راستہ جا رہا ہے اس کو پیچھے ٹھوکر نے از بیک سے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں رائیونڈ سندر روڈ کی سندر روڈ کو بھی دونوں جانبی ٹرافک چلا دی گئی ہے یہ بار بار ایکسپین کیا گیا تھا سی ٹیو لاہور کی جانب سے کہ مکمل طور پر رائیونڈ آنے والی ٹرافک کو بند کر دیا جائے گا اور غیر ضروری سفر سے شہری آج اجتناب کریں اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت پیش آ جاتی ہے تو فروز پر روڈ کے راستے سے حلوگی کے مقام سے آپ رائیونڈ جا سکتے ہیں انخلاق کا معاملہ بڑا سمود ان سٹیڈی چل رہا ہے گزشتہ سال یہ معاملہ دیکھنے میں آیا تھا کیونکہ سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں ہوتی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں فرزندان اسلام یہاں پر پہنچتے ہیں مختلف علاقوں سے تو ان کے انخلاق میں کافی پرابلم کا سامنا آیا تھا جس وجہ سے اس سال یہ خصوص پر فیصلہ لیا گیا ہے کہ دونوں جانب سے ٹریفک کو چلا دیا جائے گا اور بہت زیادہ سمود ہے یہ معاملہ چل رہا ہے ٹریفک اہلکار یہاں پر موجود ہیں بوبتیاں چوک پر بھی ٹریفک کو بند کیا گیا ہے اس کے آگے جو الڈی اے چوک ہے وہاں پر بھی ٹریفک کو بند کیا گیا ہے پیچھے اگر بات کر ایڈا پلوٹ کا مقام پر وہاں پر بھی ٹریفک کو عام ٹریفک کو بند کر دیا گیا ہے صرف اور صرف جو رائیونٹ اس طرح سے لوگ باہر آ رہے ہیں ان کو اس طرح پر آنے کی اجازت دی جا رہی ہے یہی اسٹیمیشن کی جا رہی ہے کہ تقریباً بارہ بجے تک یہ معاملہ جو ہے وہ چلے گا اور بارہ بجے تک لوگوں کا انخلاق مکمل کر لیا جائے گا دو روٹس خصوصی طور پر مینلی استعمال ہو رہے ہیں ویسے تو چار روٹس بنائے گئے ایکزٹ پلان کے تحت لیکن دو مینلی ایوز ہو رہے ہیں جس پر زیادہ لوڈ دیکھنے میں آ رہا ہے ایک روٹ جو ڈریکٹ سندر روڈ ہے جو سیدھا مولنوال اور ملدان روڈ کی جانب جاتا ہے جو سندھ سے آنے والے فرزندان اسنا میں ان کی ٹریفک کو وہاں پر ڈیویٹ کیا جا رہا ہے جو لوگ راولپنڈی سے لاہور پہنچے تھے تبلیغی اجتماع کے لیے ان کو خصوصی طور پر رائیوینڈ روڈ کی جانب ڈیویٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے سیدھا آپ ٹھوکر نیاز بے اور وہاں سے سیدھا موٹر وے کا استعمال کر سکتے ہیں تو انخلاقہ معاملہ بہت سمودھ اینڈ سٹیڈی چل رہا ہے اس وقت رائیوینڈ روڈ پہ کافی زیادہ جو ٹریفک لوڈ ہے وہ ضرور ہے لیکن کیونکہ دونوں جانبی ٹریفک چلائی جا رہی ہے تو ٹریفک ڈیویٹ کی وجہ سے جو ایلائیڈ روڈ سے ان پہ تو تھوڑا آراش ہو سکتا لیکن مین جو رائیوینڈ روڈ ہے اس کے اوپر بالکل سمودھ اینڈ سٹیڈی ٹریفک باہر نکل رہی ہے ٹھیک ہے بھو باتیاں چوک سے سعود بڑھ ہمیں تفصیلات سے آ کر رہے تھے جبکہ سندر ملٹان روڈ سے وقار گھومن ہمیں تفصیلات سے آ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ دونوں کا جبکہ ٹریفک کی صورتحال کے حوالے سے تھے ڈائیویجنز لگائی گئی ہیں جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بارہ بجے تک انخلاق عمل مکمل کر لیا جائے گا